گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا عمد آپ کو برکت دے آمین اپنے ساتھ والے سے کہیں خدا عمد آپ کو برکت دے خدا عمد آپ کو خدا عمد کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو ہم خدا عمد کے شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر خدا عمد نے موقع دیا کہ ہم سب جمع ہو سکیں اور عبادت کریں so this is the teaching church اور ہمارا فوکس ہمیشہ مسیح کی تعلیم پر اور درست تعلیم پر رہتا ہے آمین so as you come and have fellowship in the grace church god bless you to receive more and more teaching from the holy spirit ہماری جو اکیس دن کی دعائیہ سیزن ہے وہ جاری ہے اور سولہ سترہ اور اٹھارہ کو جو کہ ہمارا تیسرا ہفتہ ہے پریئر کا ہم خاص طور پر پاکرو کے ببتسموں کے لیے اور رول قدس کی نعمتوں کے لیے دعا کریں گے so as you join us سولہ سترہ اور اٹھارہ تو آپ اس فوکس کے ساتھ آئیں کہ آپ رول قدس کی نعمتیں حاصل کریں گے سو آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور گرچہ ابھی ہماری تھانکس گیونگ کی سیریز بھی جاری ہے تو کچھ اس کے جو میسیجز ہیں وہ ہم اس سیریز میں بھی دیکھتے چلے جائیں گے اور اس سیریز کا نام جو آج ہم شروع کر رہے ہیں that is be devoted to prayer اور دعا کرنے میں مشکول رہو دعا کرنے میں مشکول رہو تو اوورال سیریز کا نام ہے be devoted to prayer سو اپنے ساتھ والوں کو بھی ضرور بتائیں دعا کرنے میں مشکول رہو دعا کرنے میں مشکول رہو so we must remember christian disciplines میں دعا کی بڑی central جگہ ہے اور بڑی important جگہ ہے اور دعا جو ہے ایک اماندار کے لیے priority ہے کئی لوگ اس لیے دعا نہیں کرتے ہیں یا regular دعا کرنے والے نہیں بنتے ہیں ان کے پاس بہت سے arguments ہیں ہمیں دعا کرنا نہیں آتی ہے یا دعا کی سمجھ نہیں آتی ہے ہم کس طور سے کریں تو بڑے simple way میں ہم اس سیریز میں سیکھیں گے کہ دعا کو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور دعا میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے so you all know ہم سب کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم اس زمینی سفر کو طے کر سکے ہیں we all need god's help اور خدا کی اس مدد کو grace کہتے ہیں so we all need god's grace to go through this life اور ہمیں ایک ایسی مسیح زندگی بسر کریں جس میں ہمارے کردار میں ہماری زندگی میں خدا ہم نے کہاں سے مسیح نظر آئے so اس دنیا میں مسیح زندگی بسر کرنے کے لئے you need the grace of prayer کیسے چیز کی ضرورت ہے ہاں جی the grace of prayer کہ ہم دعا کر سکیں اور جس دعا کو ہم اس دعا کے پیٹرن کو ہم study کریں گے that is devotion be devoted to prayer دعا کرنے میں مشغول رہو so خداون یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ فضل دے جس سے ہم اس زندگی میں آگے بڑھیں but to receive that grace we must go into prayer so let me tell you a fact دعا کے بغیر بھی مسیحی زندگی چلتی جاتی ہے دس سال بھی گزر جاتے ہیں بیس سال بھی گزر جاتے ہیں proper دعایہ زندگی کے بغیر بھی لیکن ایک نہ ایک دن اس غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے then suddenly and certainly you will hit problems آپ کی ازدواجی زندگی بکھرنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ سمیٹنے سے بھی نہیں سمٹتی ہے آپ کے بچے ایسی راہوں پر چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے تکلیف دے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں why it's all happening to me ہم یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں and we have been going to church لیکن ایک جو missing element ہے be devoted to prayer دعا کا جو discipline ہے that's so important اور اسی لیے ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں باقاعدہ دعا کا discipline اور یہ دعایہ زندگی آپ کی مدد کرے گی کہ خدا کا فضل آپ کی زندگی میں آئے اور آپ جسمانی زندگی میں سے روحانی زندگی میں داخل ہو جائیں so that you become more and more and more spiritual I mean and so that you receive the grace of God whenever it is needed جب کہیں اور جہاں کہیں آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت پڑے آپ اس کو receive کر سکیں so important چیز کیا ہے the discipline of prayer اور میں نوجوان خادموں کو یہ ضرور کہوں ہوں گا encourage کروں گا جب آپ ministry میں آتے ہیں کم از کم اپنی زندگی کے دس سال دعا میں spend کر دیں تو آپ کی آنے والی جو ساری خدمت ہوگی وہ impacting ہوگی وہ different ہوگی so ہمارا جو main text ہے رومیوں بارہ بارہ اور اس پورے chapter میں دو سال پہلے بھی ہم نے اس chapter کو study کیا تھا احکامات کی ایک بڑی لمبی list موجود ہے exhortations کی لیکن بارویں آیت میں پولوس رسول جو ہیں تین باتیں ہمیں بتاتے ہیں رومنس ٹویل ٹویل امید میں خوش مصیبت میں صابر دعا کرنے میں مشغول رہو آمین خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کیلئے بائی سے برکت ہو آمین امید میں خوش مصیبت میں صابر دعا کرنے میں مشغول یہ آیت جو ہیں آپ اس سال کے لئے زبانی یاد کریں it's not a very long words صرف تین باتیں ہیں امید میں مصیبت میں دعا کرنے میں مشغول you will remember it آلیلوی آئیم دعا کریں خدا من تو اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے لئے نازل فرما ہم اس جگہ کو پولپٹ کو سٹیج کو ڈائس کو سینٹیفائی کرتے ہیں برے کے لہوز سے اور تیرا کلام جو پاک ہے عبدی ہے عزلی ہے ہم سب کیلئے بائی سے برکت تہرے اور ہماری مسیحی زندگیاں دعایہ زندگیاں بنتی چلی جائیں اے پاک رو سیکھنے اور سکھانے میں ہماری مدد فرما یسو مسیح کے نام میں آمین آمین اس سال یہ آپ فوکس اپنی زندگی میں ضرور رکھیں کہ میں پریئر کے لئے ڈیووٹیڈ ہو جاؤں یعنی دعا کرنے میں مشکول سب سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا ہے مشکول کا جو لفظ ہے ڈیووٹیڈ ہے مرکستین باب اس کی نامی آیت میں جب خدا منی یسو مسیح ایک جگہ پر ایک بھیڑ کو تعلیم دے رہے تھے اور وہ رش وہاں پہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ he was in the danger of being crushed تو انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ میرے لئے ایک جو کشتی ہے بوت ہے اسے ڈیووٹ کر دیا جائے تاکہ میں اس کشتی پر سوار ہو کر لوگوں سے کلام کر سکوں سو مرکستین باب اس کی نامی آت پڑیں گے پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لئے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبان نہ ڈالیں تو تیار رہے کے لئے لفظ set apart devoted یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سے رومیوں تیرہ باب اس کی چھتی آیت پڑیں گے جہاں پر ایک بار پھر بائیبل مقدس یہ لفظ جو ہے devoted ہمیں بتاتی ہے so all together new testament میں یہ جو گریک ورڈ ہے یہ دس مرتبہ استعمال ہوا ہے devoted لیکن پانچ مرتبہ یہ صرف دعا کیلئے استعمال ہوا ہے ہاں جو پڑھیں رومیوں تیرہ باب سے آئے تم اسی لئے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں مشغول رہتے ہیں خدا کی خدمت میں devoted رہتے ہیں سو رومیوں بارہ بارہ میں عمال ایک باب اس کی چودہ آئت میں عمال دو باب اس کی بیالیس آئت میں عمال چھ باب اس کی چوتھی آئت میں اور کلسیوں چار باب اس کی دوسری آئت میں دعا کی تعلق سے جو لفظ devoted ہے وہ استعمال ہوگا ہے سو جو نیو ٹیسٹیمنٹ چرچ ہے اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ must be devoted to prayer آپ کی مسیح زندگی میں جو بھی ترقی آنی ہے مضبوطی آنی ہے پھل پیدا ہونا ہے وہ سب دعا کے وسیلہ سے ہونا ہے so if you neglect prayer then you are a frozen christian frozen چیزیں آپ رکھتے ہیں نا اپنے فریج میں so you will be like that so if you are having christian lives without the discipline of prayer and without devotion you are like frozen christians so devoted means کہ دعا جو ہے ہماری زندگی کی priority ہے اور اس کا گہرہ مطلب یہ ہے کہ there is a kind of praying in our life that looks like we are devoted to prayer یعنی اگر کوئی شخص دعا کے لیے devoted ہے تو وہ اس کی زندگی سے یہ جو طرز عمل ہے یہ نظر آئے گا یعنی یعنی وہ آپ کی زندگی میں نمایہ یا منفرد طور پر یا ایک significant طور پر نظر آئے گا کہ یہ شخص جو ہے اس بات کے لیے devoted ہے for example you are devoted to go to church every Sunday اور وہ آپ کے life pattern سے نظر آئے گا so every Sunday you will be in a Bible believing church in a very similar way اگر آپ دعا کے لیے devoted ہیں تو وہ آپ کی زندگی سے نظر آئے گا آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اور آپ کے جو family کے لوگ ہیں وہ آپ کی دعا کے تعلق سے جو devotion ہے وہ دیکھ سکیں گے and not only people will see the devotion of prayer in your hearts سب سے پہلے کون دیکھے گا god will notice and see the devotion of prayer in your heart and that means a lot so اس کا مطلب ہے کہ ایک اماندار کی یہ priority ہونی چاہیے وہ دعا کریں it must be his priority it must be a regular prayer lifestyle and it must be a discipline prayer lifestyle مثلا آپ نے اپنی زنگی میں جو بھی timing set کی ہیں دعا کے at that time you should be praying صبح پانچ بجے ہے کوئی رات ایک بجے دعا کرتے ہیں آپ صبح چھ بجے کر سکتے ہیں آپ آفٹر نون میں کر سکتے جو میں فلانشک جو ہے وہ دعا کر رہا ہے he is devoted to prayer apostles کی live میں دیکھیں کہ وہ jewish tradition کے مطابق جو دعا کی وقت تھے وہ سود حیکل میں جمع ہوتے اور دعا کرتے اور جو devoted prayer ہے مقصوص prayer ہے آپ intentionally جو discipline prayer کرتے ہیں آپ اس کے لیے جو timing ہے وہ set کر سو سم پیپل only pray crisis prayer اور کئی لوگ صرف کھانوں کے ٹائم بھی دعا کرتے ہیں سم میں نہیں دعا کافی ہے یا وہ سونے سے پہلے پانچ منٹ دعا کرتے ہیں اور جاگنے کے بعد پانچ منٹ دعا کرتے ہیں اور جو کہ یہ انہف لیکن پولوس اصول رومیو بارہ بارہ میں جس دعا کی بات کر رہے ہیں it is being devoted to prayer اور میں پھر repeat کروں گا جو میں نے پہلے کہا بغیر devoted prayer کے بھی آپ کے کئی سال گزر جائیں گے اور آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگیا but sooner or later شیطان کے جو جلتے ہوئے تیر ہیں وہ آپ کی روحانی زنگی کو خاندانی زنگی کو بزنس کو فیملی لائف کو tear apart کرنا شروع کر دیں پھر آپ کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی آپ ادھر بھاگیں گے کبھی آپ پریشان ہوں گے کبھی آپ فلان جگہ سے دعائیں کروائیں گے لیکن آپ کی جو بکھری ہوئی زندگی ہے پھر اس کو سمیت نہ مشکل ہو جائے گا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہو جائے گا then you will have to pay a heavy price for non praying دعا کرنے کی جو قیمت ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے آپ نے ایک گھنٹے یہ دو گھنٹے نکال لیں ہیں لیکن دعا نہ کرنے کی جو قیمت ہے وہ بہت بڑی ہے جو آپ کو دینی پڑے گی اور آپ کی زندگی کے کئی اچھے عالی بہترین اور قیمتی سال ضائع ہو جائیں پنجابی گی نے نمازہ تقویل دیا پھر وہ circumstances ہو جائیں جب آپ توبہ کرتے ہیں نجات پاتے ہیں ببتسمہ لیتے ہیں in the very 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 beginning at the same time in the same year اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کریں be devoted to prayer دعا کرنے میں مشکول رہے دعا کرنے میں مشکول رہے دعا کرنے میں مشکول رہے اور آپ کی ساری life composed رہے گی آپ کا mind distraction سے محفوظ رہے گا آپ کی رغبت جو ہے وہ جسمانی چیزوں کی طرف نہیں رہے گی آپ آسمانی چیزوں کے ساتھ کی طرف جو ہے وہ connected رہیں آمین so it's very important اور پھر جب پانچ دس سالوں کے بعد you start hit problems and problems آپ کو hit کرنا شروع کر دیتی ہے so life کے اتنے issues ہو جاتے ہیں کہ ایک کو سمیٹھتے سمیٹھتے دوسری چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور پھر آپ اپنی زنگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرنے کوشش کرتے پھر آپ خدا پر الزام لگاتے ہیں then you have other things other problems grumblings criticism فلان چیزیں murmuring میرے ساتھ یہ کیوں ہوا لیکن جو bottom line آپ نے miss کی سب سے پہلی چیز نجات پانے موجود ہیں جو ہمیں دعا کی اہمیت بتاتی ہیں but the simple and the most important example is اگر بشریت میں میرے یسو کو دعا کی ضرورت تھی آپ کو اس سے بڑھ کر ضرورت ہے if jesus needed prayers in his humanity you all need prayers ورنہ آپ نقام زندگیاں عادی زندگیاں بسر کریں گے بے شمار blessings جو خدا نے آپ کے لئے رکھی ہوئی ہیں you will miss them and remember one thing the most important thing ہماری تمام دعاوں کی foundation تمام دعایہ زندگی کی بنیاد ہماری تمام دعاوں کی بنیاد یسو مسیح کی صلیب ہے یسو مسیح کا ہمارا فدیہ دینا ہے کیونکہ یسو مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے ہماری جگہ پر اپنی جان دی ہے اس لئے ہماری دعائیں خدا کے نزدیک acceptable ہیں اس لئے جب ہم یسو نام سے مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے آمین یہ آمین بڑا حلکہ آرہی راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے مانگو تو تمہیں دیا چاہیے اور ہر وقت دعا کرتے رہنا اور حمد نہ ہار چاہیے آہمد سکتا پریر پریر سکتا پریر کی دینیمکس کو سمجھ نہیں کوشش کریں آہمد آہمد جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہے زمین پاؤں پر ہے لیکن ہاتھ آسمان کو چھو رہے ہیں because of the cross of Lord Jesus Christ حالیلویہ حالیلویہ so it's so important ہم بیداریوں کی بات کرتے ہیں ہم اور چیزوں کی بات کرتے ہیں nothing will come unless the church becomes a praying church اور یہ بڑی ضرورت اہم ضرورت اس نیشن کی every denomination every church become a praying church so دعا کی تعلق سے ہم جیسے میں نے کہا یہ simple بھی ہے یہ complex بھی ہے simple اس لیے ہے کہ یہ natural realm میں شروع ہوتی ہے اور complex اس لیے ہے کہ spiritual realm میں ختم ہوتی ہے تو ہمیں اس کی ساری dynamics کو سمجھنے کی ضرورت ہے سو دعا کے تعلق سے دو اگر آپ بنیادی چیزیں سمجھ جائیں گے تو آپ بہت کچھ سمجھ جائیں number one why to pray and number two how to pray number one دعا کیوں کریں اور number two دعا کیسے کریں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں دعا کیوں کریں why to pray and very simple thing is bible tells us so خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کرتے رہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں this means not being devoted to prayer is disobedience دعا کرنے میں مشغول نہ ہونا کس کے برابر ہے نافرمانی it's a commandment of god so it's foolishness on our part and it's very dangerous اس کی جو نتائج ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوں گے for some people prayer doesn't come easy for some people prayer is easy کچھ لوگوں کے لیے دعا میں آنا دعا میں وقت گزارنا آسان ہے کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہیں so whether it is easy or whether it is difficult ہمیں اس discipline میں آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو establish کرنا ہے ہم نے سیکھنا ہے so again and again preach yourself preach yourself اپنے آپ کو یہ سکھائیں مجھے دعا میں مشکول رہنا ہے مجھے دعا میں مشکول رہنا ہے مجھے دعا میں مشکول ہے teach yourself preach yourself tell yourself fight from inside نہیں مجھے دعا میں مشکول رہنا ہے i have to spend time in prayer مجھے دعا میں وقت گزارنا ہے مجھے دعا میں وقت گزارنا ہے because bible tells me so میبھی آپ کی زندگی کے وہ کام جو آپ اپنی میند سے پانچ سالوں میں کریں گے آپ کی دعایہ زندگی کے سباب سے وہ پانچ منٹ میں بھی ہو سکتا ہے ہاللیلویہ مجھے دعا میں مجھے دعا میں مجھے دعا میں مجھے دعا کرنے میں مشکول رہنا ہے you are good preachers you preach to yourself ہاللیلویہ اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ بہت سے لوگ اس سال میں دعا کے لیے دعا کے لیے ڈیووٹیڈ ہو جائیں ہاللیلویہ پہلی وجہ why we pray Jesus prayed disciples prayed early church was a praying church روالکدس دعا میں ہمارا مددگار ہے جس طور پہ ہمیں دعا کرنا چاہیے ہمیں نہیں پتا لیکن روح بھی ایسی آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے جن کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں ہے کیونکہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے be devoted to prayer امید میں خوش مسیبت میں صابر دعا کرنے میں مشکل number 2 why we should pray the needs are enormous ہمارے اردگید ہماری بے شمار needs ہیں the problems are huge ہماری زندگی میں ہماری family میں ہمارے church میں ہمارے culture میں desperate need ہے اگر ہم نے اس لوتی culture میں survive کرنا ہے ہمیں دعا کی ضرورت ہے prayer is much needed اور دعا ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم زندگی کی راہوں پر چلیں ہم کامیابی کی راہوں پر چلیں یہ دنیا بار بار بے ایمانی اور بے یقینی ہماری زندگیوں میں انڈیلتی ہے لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں خدا اپنی یقین دہانی اور خدا اپنی شادمانی ہماری زندگیوں میں انڈیلتا ہے آمین دو حوالے اب نوٹ کر لیں رومیو نو باب دوسری آیت اور رومیو دسویں باب اس کی پہلی آیت یہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں it tells us that we need to pray اور ایک وجہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روٹین کی دعائیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ smoothly گزرتی چلی جا رہی ہے اور انہیں کوئی اتنی problems نہیں face کرنی پڑ رہی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا sooner or later 10 سالوں کے بعد یا 20 سالوں کے بعد the problems will hit you اور اس وقت دعائیں شروع کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے گرچہ God will help and God will listen and God will intervene یہاں میں پکار دہاں میرے والتو چھتی ہے and he will help us out وہ ہماری ضرور مدد کرے گا but it's good that we start early praying life devoted to pray life آپ early شروع کریں number 3 why to pray ہم اس لئے دعا کریں کیونکہ خدا جواب دیتا ہے God answers our God is a listening God and our God is an answering God ہاللیلویہ خدا ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے یہ آپ کے لئے بڑے honor کی بات ہے کہ آپ گٹنوں کے بال ہو کر اپنے خدا سے باتشیت کر سکیں یہ آپ کے لئے انتہائی honor کی بات ہے کہ آپ سجدے میں جا کر اپنے خدا کو مبارک کیسے آلیلویہ whether you need something or you don't need something اس کے آگے جھکنا ہی آپ کی مبارک حالی ہے چاہے آپ خموشی رہیں اس کے آگے سرنگو ہو جانا ہی آپ کی زنگی کے لئے لا انتہا برکتیں جاری کر دیں چاہے آپ کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلے وہ دلوں کو سن لیتا ہے وہ خیالوں کو پڑھ لیتا ہے آلیلویہ make a deceit in this life be connected with God اور اس وقت تک خدا کی حضوری میں جھکے رہیں اور گھٹنوں کے بال رہیں خدا کی حضوری میں جب تک خدا کا ہاتھ آپ کو چھو نہیں لیتا ہے stay in prayer stay in prayer چھکے رہیں اور اس کے قدموں میں بیٹھے رہیں اور اگر آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے کرتے رہیں کب تک جب تک وہ آپ کو چھو نہیں دیتا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جب جیکب نے کہا انجل سے میں تو یہ جانے نہیں دوں گا تو مجھے برک کر دیں جب خدا آپ کو چھوتا ہے when his presence comes آج ہم ویگ عبادت نہیں کرتے ہیں خدا اپنی tangible presence کو اور tangible anointing کو ہمارے درمیان انڈیلتا ہے آلیلویا پینٹیکاستل جو تجربہ ہے تینجبیلٹی کا تجربہ ہے اس لئے ہم غیر زبانے بولتے ہیں کیونکہ جب ہم چھوے جاتے ہیں تو ہم پاک روز سے معمور ہو جاتے ہیں یا بیپٹائز ہو جاتے ہیں so pray till you are touched by god میں اس وقت کوئی message نہیں شروع کرتا ہوں جب تک خدا کروں مجھے ناچھو رگارڈلیس میری جتنی مرضی تیاری ہے اور time جتنا مرضی unless the spirit touch me i begin no message کسی بھی convention میں کسی بھی seminar میں i tell them to wait i am waiting for the touch of the lord جب میں خدا سے چھوہ جاؤں گا پھر آپ بھی خدا سے چھوے جائیں so especially وہ لوگ جو خدمت میں ہیں آپ کے لئے نا گزیر ہے دعا میں وقت گزار اس کے علاوہ کوئی secret نہیں کامیاب خدمت کا کوئی secret نہیں کامیابی کا اور کوئی راز نہیں ہے خدا کے ساتھ fellowship خدا کے ساتھ intimacy خدا کے لمز کو حصل کرنا اس کی حضوری میں اس آسمانی atmosphere میں بیٹھنا this is all you need to be successful in your ministerial life باقی چیزیں اور all ساتھ موجود ہیں givings ہیں love compassion mercy theology all things that they are training experience humbleness obedience definitely they are there but the beginning point is devoted to prayer at least one hour and then keep on stretching it ameen دوسرا سوال how to pray کیسے دوا کریں so there are many practical possibilities there are many biblical possibilities to prayer اور ہم کوئی بھی methods جو ہیں وہ adopt کر سکتے ہیں اور خاص طور پر study میں پانچ methods میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی دوائیہ زندگی میں جو adopt کر سکتے ہیں اور ہر جو method ہے اس کے دو سکتے ہیں this means all together we will learn ten styles of prayer اور اس message اس اس discipline میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے so we are all different personalities we all have different personalities ہم سب کی اپنی طبیعت ہے ہم سب کی اپنی اپنی شخصیت ہے ہم سب کے different schedules ہیں ہم different way میں react کرتے ہیں ہمارے lifestyle different ہیں لیکن ہم ان سارے methods کو اپنی دوائیہ زندگی میں adapt کر سکتے ہیں اپنے حالات کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی ترجیح کے مطابق but we must develop a lifestyle of constant prayer رومیوں بارہ بارہ کی جو words ہے کسی ترجمہ میں لکھا گا be devoted to prayer کسی ترجمہ میں لکھا be faithful to prayer اور کسی in prayer تو ان سارے لفظوں میں سے جو devoted ہے وہ زیادہ strong ہے اور پالوس اصول کئی دفعہ اپنے churches میں لکھتا ہے یا اپنے churches کو لکھتا ہے you are doing well you are doing well اور وہ آگے ان کو لکھتا ہے but do it more and more تم اچھا کر رہے ہو اور یہ کام کرتے چلے جاؤ so آپ لوگ بھی جو دعائیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے اچھا کام ہے لیکن آپ اور اس کو کرتے چلے جائیں اس discipline کو اور زیادہ اپنی زنگی میں لاتے چلے جائیں so ہم ان پانچ پوائنٹ سٹیڈی کریں گے time almost over ہے اور باقی چار پوائنٹ ہم next time study کریں گے تو ہم ایک انگریزی کے لفظ سے ہم یہ پانچ پوائنٹ سٹیڈی کریں گے f a d e s کیا بنا fades گرچہ fades کا ان پوائنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر یہ points آپ کی زنگی میں نہیں ہوں گے آپ کی دعائی زنگی fade ہو جائے آمین so number one صرف آج ایک پہلی بات سیکھیں گے how to pray پہلی بات سیکھیں گے f سے fade میں پہلے لفظ کیا ہے f so f stands for free and formed prayer free prayer and formed prayer یعنی ازاد دعائیں کریں اور باترتیب دعائیں کریں free and formed this also means ذرا تھوڑا مشکل انداز میں کہیں کہ then we can stay structured and unstructured prayers so free means unstructured جو ذہن میں آیا جو soul میں ہے ہم نے وہ دعا کر دی اور formed means structured prayers so پہلی بات کیا ہے ازاد دعائیں بھی کریں اور structured کسی ترتیب کے ساتھ بھی دعائیں کریں you get it اگر ہم صرف ازاد دعائیں کریں گے تو وہ ultimately shallow ہوتی چلی جائیں دو چار پانچ بھی دعا کر لیں بات میں سمجھ نہیں آئے پھر آمید در ادھر کی چھوڑنا شروع کر دے تو ان دعاؤں کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور اگر ہم زیادہ سالی structured prayers بھی کریں گے تو وہ پھر بڑی mechanical prayers بھی ہو جائیں گی اور جو چیز mechanical ہو جاتی ہے وہ اندر سے کھوکلی ہو جاتی ہے so it's not one or the other it's both ways ہم نے ان دونوں دعاؤں کو mix کر 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 نا ہے so سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is free prayer free prayer ازاد دعا جو ہے وہ کیا ہے it means آپ خدا کی حضوری میں گئے ہیں اور آپ نے اپنا soul جو ہے وہ خدا کے حضور میں انڈیل دیا ہے آئے میری جان خدا کو مبارک ہے جو کس تجھ میں ہے اس کے خدوس نام کو مبارک ہے اس کی کسی نعمت کو فرموز so you need no script you need no list you need no guidelines you need no books you just pour your heart thanks giving or whatever is in your heart before god and this is good جیسے آپ اپنے ایک ghost کو ملنے جاتے ہیں تو آپ کو list بنا کے نہیں جاتے ہیں پہلے میں یہ بات کروں گا پھر میں یہ بات کروں گا you depend upon spontaneously اور spontaneously جو باتشیت ہوتی ہے آپ اس میں involve ہو جاتے ہیں دعا کا جو ایک point ہے وہ spontaneous ہے free ہے unstructured ہے کہ جو کچھ آپ خدا سے کہنا چاہتے ہیں آپ خدا کو کہیں گے اپنی need اپنی problem اپنا دکھ اپنی اپنی مسیبت آپ خدا کے سامنے رکھیں تو this is what free prayer لیکن on the other end because you are talking and you are in the presence of the creator god of the almighty god آپ کو spirituality کا بھی خیال رکھنا ہے رتبے کا بھی خیال رکھنا ہے خدا کی senality کا بھی خیال رکھنا ہے خدا کی تقدیس کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو اتنا روحانی نہ سمجھے ڈیپ نہ سمجھے رچ نہ سمجھے ڈسیپلن نہ سمجھے رسورس فول نہ سمجھے کہ آپ بغیر کسی structure کے آپ خدا سے meaningful بات چیت کر سکتے ہیں for few minutes it's okay but if you have to spend one hour in the presence of god you must have a structure تاکہ ہم خدا کی تقدس کا خدا کے رتبے کا خدا کے protocol کا اور وہ سارا کچھ جو خدا خدا ہونے کے ناتے سے جو value خدا رکھتا ہے ہم اس کی due value جو ہے ہم اس کو دے سکیں so for that you need certain kinds of forms f o r m s ترتیب discipline تاکہ آپ اس کو follow کر دعا کر سکیں جان پائپر کی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا he is a very very busy pastor and a bible teacher جو لوگ اس کے نام سے واقف ہیں they know what a man he is اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اور میری بیوی ہم ہر روز زبانی زبانی ستر لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں we pray for seventy people daily by heart اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں جن سے ہم دیکھ کر missionaries church leader pastors فلا family ہم ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں نہ کریا کرو it is so vague اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں آپ کی اس دعا میں کوئی volume نہیں ہے کوئی density نہیں ہے you are just wasting your time جیسے ہم کھانے دعا کرتے ہیں خدا انجھے نقریب و متاجوں کو نہیں ملا ان کو دے جو بیمار ہیں ان کے بیماری کے بسرے کو الٹ دے اور کسی کو سیدھا کر دے چرچ لیڈرز do you pray for 50 people at least daily چرچ میں جو zero level ہے اس وقت وہ شفایت کا ہے پینٹی کارسل وارفیر میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں so there is nothing bad in it but the ground level of prayer is intercession mediator درمیان میں کوئی کھڑا ہو غناغار وں کے لیے جو family church میں کمزور ہیں ان کے لیے جو بے راہ روی کا شکار ہیں ان کے لیے جو نوجوان نسل بگڑ رہی ہے ان کے لیے ground پہ کوئی گھٹنے ٹیک شفایت کرنے والا کھڑا ہو god is looking for intercessors میں نے نگاہ کی اور دیکھا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں ہے پینٹی کاؤسل church شفایت میں zero level پہ جا رہا ہے جس دن اس church میں یعنی پینٹی کاؤسل movement میں شفایت دعائیں جو آنسوں کے ساتھ کی جاتی ہیں پھر سے شروع ہو جائیں گی میرا خدا اس land کو visit کرے گا آللوی آپ کا یسو اس land کو visit کرے گا and when jesus comes revival comes ہم انگریزوں کے بڑے مستاق رہتے ہیں وہ آئیں پاسٹر کانفرنس ہو جائے سا it is all good لیکن جب تک پاکستان کا church شفایت ی ground پہ نہیں جائے گا اس ملک میں کوئی خاطر کا جو کام ہے اور فینومنل کام ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے آمین چار ترتیبیں ہم دیکھیں گے چار قسم کی فارمز ہیں جو ہم پریئر کے لئے develop کریں نمبر ون from the bible pray the bible pray the bible bible آپ کے سامنے کھلی ہو اور آپ اس کے passages میں سے دعا کریں pray biblical prayers bible مقدس میں بے شمار دعائیں موجود ہیں paul itself کی سولہ سے زیادہ دعائیں موجود ہیں pray the bible pray biblical prayers the prayers of abraham of jonah of elijah جہاں بھی آپ دعائیں ملتی ہیں then pray the prayers of jesus christ john 17 paul کی دعائیں اس کے epistles میں موجود ہیں so practice yourself through those prayers yes ifs تین باب پڑھیں گے جس میں ایک دعا موجود ہے ifs تین باب چودمیں آیت سے انیس آیت تک اس سبب میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیک تک ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ انایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اس پیسج کو ہم پڑھ ہو جائیں اندر کا انسان مضبوط ہو جائے وہ روحانی ہو جائیں ان کا ذہن بدل جائے ان کی سوچیں بدل جائیں ہنجی اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر کو جان سکو جو جان نے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ کل بھی پریئر میٹنگ میں یہ بات بتا رہا تھا پول کے تعلق سے پولوس رسول دعا کرتے ہوئے بے شمار جگہوں پر یہ فرماتے ہیں اے خدا مند میرے دل کی عرضو ہے کہ میرے قوم کے لوگ بچ ہیں میرے دل کی عرضو ہے میرے دل کی عرضو ہے اور یہ جملہ آپ کی دعاوں کے ہر جملے میں شامل ہو جائے آپ جو بھی دعا کریں وہ آپ کے دل سے نکلیں خدا میرے دل کی عرضو ہے اس نیشن میں ریوائیول آجائے خدا میرے دل کی عرضو ہے کہ ہمارے اردگیت جو غنیغار ہیں وہ نجات پہ جائیں اور پھر خدا یہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا بھی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ آپ کی عرضو ہے بھی یا نہیں ہے میرے دل کی عرضو ہے کہ بنی سرائیل قوم بچ جائے یہ وہ سپیکنگ بیووٹڈ پریئر کا جو خدا ہماری زنگیوں میں دیکھ نا چاہتا ہے سو بائیبل میں سے ہم ایک اور دعا جس کو فالو کر سکتے ہیں دل لارڈ پریئر دعائے ربانی جو ہے یہ دعا کو سٹارٹ کرنے کے لئے اس میں جو پوائنٹس موجود ہیں ترتیب دینے کے لئے سٹکچر دینے کے لئے ہمیں بتائے گے ہیں سکھائے گے ہیں اور ہم ان پوائنٹس کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اوپر یعنی اپنے لئے ان پوائنٹس پر دعا کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کے لئے ان پوائنٹس پر دعا کر سکتے ہیں سو نمبر وان پری the لارڈ پری نمبر ٹو پری the commandments of the بائبل بائبل مقدس میں جو حکم موجود ہیں ان کو دعاوں میں convert کر دیں نمبر تری پری the promises of the بائبل بائبل میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے مطابق دعا کریں اور نمبر چار پری the warnings of the بائبل بائبل میں جو warnings موجود ہیں ان کو پری میں convert کریں and pray on the every paragraph of the بائبل and lastly pray through the Psalms زبوروں کی کتاب basically دعایا کتاب ہے اور آپ ہر زبور میں سے بہترین جو دعائیں ہیں آپ نکال سکتے ہیں آمین نمبر ٹو فارم پری تھو لسٹس جب 1984 میں میں فل ٹائم منسٹری کا آغاز کیا تو میرے پاس ایک پریئر لسٹ موجود تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے میں لیڈ پینسل سے 90 لوگوں کے نام لکھے تھے جن کے لیے میں ڈیلی پریئر کرتا تھا اور آج ان میں سے بے شمار ایسے لوگ موجود اگر آپ سوچتے ہیں آپ کو دعا کرنے کے لیے نہ لوگوں کی لسٹ کی ضرورت ہے نہ نیڈز کی ضرورت ہے پھر آپ خدا ہیں آپ کو سب کچھ زبانی یاد ہے آپ کو ہر بندے کی ضرورت کا پتہ ہے آپ کبھی کچھ چیز نہیں بولتے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنے کی لئے بہت کچھ لکھ نیڈز ہے ہالیلویہ میک لسٹ آف پیپل میک لسٹ آف نیڈز یہ روحانی نیڈز ہیں یہ فیملی نیڈز ہیں یہ فائنینشل نیڈز ہیں یہ بچوں کی نیڈز ہیں یہ ہماری فلا نیڈز پھر جو دوسرے لوگ آپ کو پریئر ریکویس دیتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کے رکھیں کوئی پریئر فولڈر رکھیں کوئی پریئر نوٹ بک بنا کے رکھیں تاکہ تاکہ کسی ترطیب کے ساتھ دعا کر سکتے جن لوگوں کی دعائیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں ان کی زنگیاں بھی بکھری ہوئی ہوتی ہیں they don't have focused lives so make lists so as the list grows your prayer grows number تین third form from books کئی دعائیں ہم کتابوں سے کر سکتے ہیں there are some very very good books جن میں بڑی اچھی دعائیں جو ہیں وہ درج ہیں for example operation world ہر nation کا اس میں ذکر ہے اور میرے خیال میں ایم ایک شہر اردو میں بھی print کی ہے اور آپ دیلی ایک پیج کے مطابق دعا کر سکتے ہیں then there is another book اس کا نام ہے extreme devotion وہ دنیا میں جتنے persecuted churches ہیں ان کی detail بتاتی ہے پھر جان پائپر کی کتاب ہے let the nations be glad یہ آپ جانتے ہیں بڑی اس کی powerful کتاب ہے missions پہ اس کے page 57 سے لے 62 تک جان پائپر نے 36 دعائیں لکھی ہیں جو early church کرتا تھا پہلی صدی میں ابتدائی church نے جو 36 prayers کی ہیں جو new testament میں موجود ہیں جان پائپر نے اپنی کتاب let the nations be glad اس میں یہ لکھی ہوئی ہے and you all you are the church and you must all know کہ ابتدائی church نے 36 کون سی دعائیں کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لکھنے میں اتنی آئی ہیں نوٹ اتنی کی گئے بائبل six prayers of the early church کیسے بات چلے گا they are there bible میں موجود ہیں لیکن جان پائپر نے آپ کی help کی ہے کہ اپنی کتاب میں اس نے list بنا کے ساری mention کر دی ہے this means you can repeat the same prayers you can repeat the same prayer اور ایک اور بڑی اچھی کتاب اس کا نام ویلی آف ویجن یہ puritan's کی کتاب ہے اور آج کا church puritan's کو آج بھی salute کرتا ہے چودمی صدی سے ستارمی صدی تک بے مثال کام کیا puritan's نے ان کی جو writing prayer پہ ہیں بے مثال کتاب میں دیکھ جانتھن ایڈورز اور بڑے بڑے نام even بیکسٹر جو ہے پاکیزگی پہ اور دعا پہ جتنا اچھا puritan's نے لکھا ہے شاید کسی نے کام لکھا ہوگا اور وہ ان کی دعائیں آپ ضرور پڑھیں they were great people اور جو puritan's کا دور تھا وہ ایک زبردست church کا دور تھا پاکیزگی کا نمبر چار اور آخری پوائنٹ patron of prayer کہاں سے شروع کریں دعا اور کہاں پہ end کریں what should I pray first then second then third پھر fourth کیسے ہم نے دعا کرنی so patron کو بھی سمجھنا چاہیے اور پھر آپ کے اندر یہ بھی ایک personal sense ہو کہ ان دعاوں پہ مجھے احترام کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور کہ ان دعاوں کے لئے مجھے گھٹنوں کے بھال ہو جانا چاہیے اور کہ ان دعاوں کے لئے مجھے سجدے میں چلے جانا چاہیے ریگارڈلیس کہ یہ personal prayers ہیں یا church prayers ہیں so we must have a patron in our hearts so دعا کے لئے ہمیں concentric cycles میں move کرنے کی ضرورت ہے اس کو میں آسان بنا دیتا ہوں سمجھنے کے لئے کہ ہمیں گول دائروں میں گھومنے کی ضرورت ہے یعنی ایک point سے شروع کریں اور ایک پورا سفر طے کر کے ہم اس کو end کر دیں so the easy way is دعا میں جو سب سے پہلا step ہے اور easy way ہے وہ یہ ہے number one start from yourself self کہاں سے شروع کریں اپنے آپ سے پھر آپ second prayer کہاں پہ جائے گی آپ کی family number three your friends number four your relatives آپ کے جو عزیز رشتے دار ہے number five then come the needs ضرور یاد کے لیے پہلے ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے پھر ہم needs کے لیے دعا کریں your needs the needs of others the needs of church آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے اور اس کی needs کے لیے دعا کریں آپ جس school college university میں ہیں پڑھتے ہیں اگر آپ وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں اپنے اردگید کے لوگوں کے لیے اور ان کی needs کے لیے اپنے بزنس کے لیے اپنے جاب کے لیے اپنے کام کے لیے دعا کریں اور lastly اپنے church کے لوگوں کے لیے church کی leadership کے لیے pastors کے لیے دعا کریں and in the end اگر آپ کو کوئی prayer request دی گئی ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں ایک cycle جو ہے یہ آپ کے ایک mind میں sketch بننا اپنے آپ سے شروع کرنا ہے family کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے پھر needs کے لیے اور needs کے سارے areas موجود ہیں اور پھر number three church کے لیے church کی needs church leadership اور یہ پورا ایک cycle ہے جس میں آپ نے دعا کر آمین simple way یہ start your prayer from the nearest جو سب سے نزدیک ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ دور ہوتے چلے جائیں دعا میں دور ہوتے چلے جائیں تو کئی لوگ دعا میں کلا بازیاں کھاتے ہیں پہلے وہ دنیا کے لیے دعا شروع کر دیں پھر ان کو یاد آجے گا وہ اپنے دودھ والے کے لیے دعا شروع کر دیں گے پھر ان کو کچھ اور یاد آجے گا وہ بچوں کی فیس کے لیے دعا شروع کر دیں پھر ان کو بعد میں چرچ ہی یاد آج دیں جیسے خوبصورت تصویر سب کو پسند آتی ہے خوبصورت دعائیں خدا کو پسند آتی اپنی ادھائیگی کو خوبصورت بنائیں اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں اپنے لہجے کو خوبصورت بنائیں آمین تو خدا کو آپ کی دعائیں اور زیادہ پسند آئیں گے سو ان پیٹرنز کے بغیر ان لسٹ کے بغیر ان فارمز کے بغیر یار پریئر از افریز پریئر منجمند دعائیں ہیں جیسے جیمز بغیر عمال کے مردہ ہے تو میں اس میں یہ ایڈ کروں گا آپ کی ساری دعائی زندگی اس ڈسیپلن کے بغیر ایک فریز دعائی زندگی ہے آلیلویہ اور آخری بات یہ ہے بی ڈیووٹی ٹو پریئر آلیلویہ دعا کرنے میں مشکول دعا کرنے میں مسکول دائیں ایک مہینہ بھی آپ اس پہ کام کر لیں گے آپ کو ڈیفرنس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے میرے دل کی عارض ہے کہ آپ سب اس سال میں دیووٹی پریئر میں داخل ہو جائیں آمین خدا خدا آپ سب کو برکت یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لئے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نامی آمین